بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں جا رہے ہو پوری آیت ہے یہ کہاں جا رہے ہو سورہ تکویر کے آیت کہاں جا رہے ہو اسے بڑا بڑا کروا کے اپنے گھر میں لگائی آتے جاتے آیت ہم سے کہے گی کہاں جا رہے ہو اگر جانے کا جواب ہے تو جاؤ اور میں کہاں جا رہے ہو تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے جانے کا کیوں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو البتہ گھروں میں لگانے سے پہلے امام بارگاہوں میں کہ جہاں مسجد برابر میں ہے وہاں اس آیت کو لگانے کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ فاتحہ کے لیے جب گھر جا رہے ہوتے ہیں اور معزی نظام کہہ رہا ہوتا ہے تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کھانا کھانے جا رہے ہو یہ جواب دوگے آپ کو کہ کھانا کھانے جا رہے ہیں معزی پکار کر کہہ رہا ہے مسجد خالی ہو رہی ہے کل میرے دوست کہہ رہے تھے کہ شاید میں کسی سے خفا ہوں میں کسی سے خفا نہیں ہوں میں اپنے آپ سے خفا ہوں میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے بیوار کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک اپنی قوم کے مسائل کو دیکھ رہا ہوں ہم کن الجنوں کا عشقہ رہے ہیں اور کن مسائل کی وجہ سے تشیعہ کی تصویر بگاڑ دے کا سبب بعض لوگ بن رہے ہیں میں تشیعہ کی تصویر کو بگاڑوں گا تو مجھے کہاں کہاں جواب دینا ہوگا خدا کے لئے اپنے کسی عمل سے مکتب کو مجھے شرمندہ نہیں کرنا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعوں کے مسجد سے اضان ہو رہی ہے اور یہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جی فاتحہ کی رسم میں جا رہے ہیں بھائی بڑے بڑوں نے ہندوستانی خاندان میں یہ مشکل ہے میں بھی اسی خاندان سے ہوں شاید پہلے وہ مغرب سے پہلے فاتحہ اس لئے رکھی جاتی تھی کہ بھائی لالٹینوں کا دور تھا چراغوں کا دور تھا اندھیرہ ہو جائے گا یہ گاؤں کیسے لوٹیں گے تو دن چڑھے اور دن اترنے سے پہلے فاتحہ کی رسم کر لو تاکہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں یہ کوئی قرآن میں آیا ہے کسی حدیث میں آیا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہوگی میں مجلس میں بیٹھی بھی خواتین سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو مردوں سے زیادہ دین کا جذبہ آتا کیا ہے یہ مسئلہ بھی آپ کی وجہ سے ہے اگر آپ اپنے مردوں کو کہہ لے نا کہ فاتحہ نماز کے بعد ہوگی تو مردوں میں جورت رہی گئے خدا کے لئے میں خواتین سے مخاطب ہوں میرے اسی دہت کی طرف زیادہ بیٹھی بھی ہیں کہ آپ ذرا یہ رسم تبدیل کروائیے اپنے گھروں میں ہمارے ہاں کی فاتحہیں نماز جماعت سے ٹکرا رہی ہیں اگر کوئی جماعت نہیں بھی پڑھ رہا بھئی دیکھیں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کر بابل کھائے اس لڑکے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کر کوئی ٹوفی کھائے تم نے روزہ نہیں رکھا تو تم چوک پہ کھڑے ہو کے ٹوفی کیوں کھا رہے ہو تم روزہ نہ رکھنے کا تو سماب عذاب تمہارا تم جانو تمہارا اللہ جانے یہ بے حرمتی کرنے کا جو تمہیں گناہ ملے گا میں نماز نہیں پڑھ رہا میں نماز نماز سے نہیں پڑھنا چاہتا میں مولانا کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتا تو کم سے کم نماز کی توہین تو نہ کرو اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ